انکم فرم سلری کے بارے میں بات کریں گے بڑا یہ پوری ویڈیو کے اندر دیکھ سٹارٹ کرتے ہیں انکم فرم سلری کا مطلب کیا ہوتا ہے تو کبھی بھی کوئی بھی جگہ پہ تم جوب بغیرہ کرتے ہو تو وہاں سے جتنا بھی پیسہ تم لوگ کو ملتا ہے ایسے سلری ہو چاہے بیجیس ہوئے چاہے پینسن کے طریقے سے پیسہ ملتا ہے تو وہ سب وہ سب جو ہے وہ تمہارا جائے گا کہ کس کے اندر انکم فرم سلری کے اندر جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھ انکم فرم سلری میں کیا کرنا ہے تیرے کو جتنے بھی پیسے ملے ہیں اس کے بیجیس کو پہ تمہارا کا کرنا ہے ٹیکس پہ کرنا ہے دیکھ سٹارٹ کرتے ہیں ایکزامن نمبر ون کے بارے میں میسٹر ایک سے وہ جوائن کرتا ہے اے لیمیٹیڈ کو جہاں اس کے سلری کتنی ہے فائی تھاوزن ڈوپیس پر منہ کب سلری دی وان پور ٹو تھاؤزن ٹوینٹی ٹو کندر اس کی سلری تھی بر اس کے بعد دو ہزن نے باویس تیویس کندر اس کی سلری ہے وہ کیا ہوتی ہے انکریمنٹ ہوتا ہے گا کتنے کا ہوتا ہے وان تھاؤزن پر مند کا انکریمنٹ ہوتا ہے گا اور دو ہزن نے تیویس چویس کندر پندرہ سو روپے پر مند کے حساب سے اس کی سلری بڑھ دیئے گی کیا بلاوا ہے اور یہ جو اس کی سلری بڑھی ہے اس کے پیسے اس کو ابھی نہیں ملتا ہے اس کے پیسے اس کو کم ملتے ہیں گا تو دو ہزن نے تیویس چویس کندر اس کے پیسے ملتے ہیں گا سچیرہ سلری ریسیو آن فائی فور ٹو تھوزن ٹوینٹی تھری فائن ڈا گروش ٹیکسیبل سلری گروش ٹیکسیبل سلری ڈھوڈنا ہے اور اس کے ساتھ اپریل کے مہینے کی بھی سلری ہمارے کو پندرہ ماہ دو جہ چویس کلینر مل گئیا تو پریوییس سر دو ہزن تیویس چویس میں کتنے روپے ہمارے کو ملے اس کا کیلکولیٹ کرنا ہے سہی ہے وہ دیکھ پریوییس سر دو ہزن تیویس چویس کندر جب وہ جوائنٹ ہوا تھا تب اس کی سلری کتنی تھی فائی دھوزن پر مند تھی پھر ایک ہزار روپے بڑھی تو چھ ہزار روپے اس کی سلری ہو گئی پھر پندرہ سو روپے سلری بڑھی تو اس کی سلری ہوئی کتنی سیونٹی فائی ہنڈیڈ ہوئی بھر اچھا سیونٹی فائی ہنڈیڈ پر مند انٹو ٹویل کریں گے تو بارہ مہینے کا کتنا انسر آئے گا نائنٹی تھاؤزن روپیز انسر آئے گا ڈون اس کے بعد کیا بولا ہے یہ ایک ہزار روپے کا جو انکریمنٹ ہمیں وہ بھی کم ملایا گا تو وہ انکریمنٹ دو ہزار تیویس کہندر جو ملا ہے تو مہینے کا ایک ہزار روپے انکریمنٹ Prop odd Suz계 ملائے گا تو جب ملے تب ٹیکس پہ کٹنے کا اچھا اس کے ساتھ ساتھ کیا بولا ہوا اپریل مہینے کی سلری بھی اس کو مل گئی ہے کہ بھلاب ایک مہینے کی سلری ایکسٹر ملئے بھلاب تو سلری ہے کتنی تو پہلے تھی پانچ آر پھر ہزار کا انکریمنٹ ہوا پھر کتنا ہوا پندرہ سو کا انکریمنٹ ہوا بھلاب ابھی سلری کتنی ہے سیونٹی سیونٹی فائم ہنڈیڈ پر منت ہے ایک مہینے کا ایڈوانس میں بھیلا ملکہ سیونٹی فائم ہنڈیڈ ایڈوانس میں بھیلا ملکہ ٹوٹل تیرا گروس ٹوٹل سلری کتنا ہوا مولگ نائن تھاؤزن فائم ہنڈیڈ ڈوپیز ہوا ڈن سان پڑھی اس کے بعد اس کے بعد دیکھیں کہ ہم لوگ کلنے ایکسٹ ہوگے تو دیکھ یہ ہے سلری کے بارے میں ہیں تو سلری کے اندر کیا ہوگا تو یہ سب طریقے پورے کا پورا سکوانس ہے گا اس کا نام لوگ کیا کریں گے ٹیکس ہوگیرہ پہ کریں گے سب سے پہلے اوپر کیا کرنے کا جتنی بھی سلری ہے without allowances allowances کے پہلے والی وہ سپنیاں لکھ دینے کی allowances والا سب یہاں پہ لکھ دینا ہے تو پرکویسٹ ہوگی رہا ہوں نیچے لکھ دینا ہے برابر تو تمہارا کیا ملے گا گروس سلری ملے گی اس کندر جی کے آئے گا فکس رہا فکس سٹانڈرر ڈیڈکسر نہ گا پچاسار روپے مینس کرنا ہے انٹینمنٹ الانانسز میننس کرنا ہے دائگر کو ابھی پرو فید awakar помощью 1300 جیس عشق بھی پی کی ہے تو وہ مین axis کرنا 열�ی رہی تسم عملہِ چھانڈگے کے بارے میں تو دیکھ گریچویٹی اگر تیرے کو سرویس کے درمیان تیرے کو ملتی ہے نمبر تیری سرویس چالو ہے اور تیرے کو ملتی ہے تو کیا ہے گا فلی ٹیکسیبل بھر آل ایمپلوئیس کے لئے کوئی بھی ایمپلوئیس ہو سب کے لئے کیسا ہے ٹیکسیبل ہے اچھا سپوست سمجھ لیو کہ تارمینی نیشن سرویس مطلب تم ریٹائر ہوتے ہو تب تیرے کو گریچویٹی ملتی ہونے کے بعد ملتی ہے تو اگر گورنمنٹ ایمپلوئی ہے تو فلی ایگزمٹیڈ فلی ایگزمٹیڈ ملتی ہے ایک روپیہ بھی تیرے کو ٹیکس پہ نہیں کرنا ہے پہ اگر دورنگ سرویس ہوئے تو سب کے لئے ٹیکسیبل اگر سرویس کے بعد مطلب ریٹائر ہونے کے ٹائم پہ تیرے کو ملتا ہے تو گورنمنٹ ایمپلوئیس کے لئے کیسا ہے فلی ایگزمٹیڈ ہے اور اسی طریقے سے اگر نون گورنمنٹ ایمپلوئیس کو ملتا ہے تو فی تیرے کیا کرنا پڑے گا فی تیرے کو اس کو پر کتنا ٹیکسیز ہے وہ تیرے کو کلکولیٹ کرنا پڑے گا بھرے تو نون گورنمنٹ ایمپلوئیس کے لئے کیا ہوگا ہمار کو ڈیڈکشن ملے گا کتنا ملے گا تو ایکشوال گریچویٹی ڈیڈکشن ملے گا وہ ڈیڈکشن تمہار کو کم ملے گا جب کیا ہوئے تم نون گورنمنٹ ایمپلوئیس ہوئے اور کیا ہوئے ریٹائرمنٹ کے بات تیرے کو گریچویٹی کا پیسہ ملا ہوئے اور تم کیا ہوئے کورڈ ہوتے ہوئے پیمنٹ گریچویٹی ایکٹ کے اندر تو یہ یہ جو تین ہے کہ وہ تینوں میں سے جو بھی چھوٹے والا ہوگا اتنا تمہارو کیا ہوگا ڈیڈکشن ملے گا بھر بھر اچھا اب یہاں پہ کیا یاد اگنا ہے تو دیکھ یہاں پہ جو بھی 15 ڈیوائڈ بھر 26 ہے کھانے اچھا complete year of service دھیان رکھنا بھر گریچویٹی ایکٹ میں کبر ہوتا ہے تو complete year of service میں کیا کرنے کا اگر سپوس سمجھ لے چھ مہینے سے زیادہ کی وہ service کرتا ہے تو ایک سال ہم لوگ کیا کریں گے aid کر دیں گے جیسے کہ سپوس سمجھ لے example کے طور پر کوئی بندہ کیا کام کرتا ہے سات سال اور نو مہینے کام کرتا ہے نے تو چھ مہینے سے زیادہ کام کر رہا تو ہم کیا کریں گے ایک سال include کر دیں گے مطلب سات کے بھلے کیا بھولیں گے آٹھ سال اس نے کام کیا اسی طریقے سے سات ساتھ سال اور پانچ مہینے کام کیا ہے تو پانچ مہینے تو چھ مہینے سے کام ہے نے چھ مہینے سے کام ہو تو ایک سال کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے اچھا اس کا اندر کیا کرنا ہے اب نیکس آتی ہے سلری پر مند سلری میں کیا کرنا ہے دو چیزوں کو تیرے کو لینا ہے گا ہم اسے دو چیزوں لینے کی ہے تو سلری کیا اندر بیزک سلری لیں گے اور ڈی این نیس اللہ ونسے لیں گے دونوں کا خالی کیا کریں گے ہم لوگ پلس کریں گے ڈن سالن پڑھی دیکھ ایکزامپن نمبر ٹو کیا دیا ہے گا ایکزامپن نمبر ٹو کے اندر اسوک ہے براور ایمپلی اوپ ای بی سی لیمیٹیڈ ہے حالب نون گورنمنٹ ایمپلوئیز ہے گا ای بی سی پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی ہے گا اس کو کیا ملا ریسیو ہوا دو لاکھ پانچارو پیز اگری چھوٹی براور اب پورے کا پورا کوششن اپنے ریٹ کر لیا اب اس کے بعد کیا دیا ہے گا کہ بھئی وہ کس کا نک کر رہتا ہے پیمیٹ او گریچوٹی ایک 1972 میں کور ہوتا ہے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اس طریقے سے ٹیبل پورے کا پورا بنا دیں گے سب سے پہلے کیا کہ گریچوٹی ریسیوٹ آئے گا براور پھر یہ تینوں میں سے جو چھوٹا ہوگا اتنا ڈیڈکشن بھی لے گا تینوں میں کیا کہ ایک چھوٹی ریسیوٹی ریسیوٹی ہے سٹیٹیٹی امانٹ آب لیمیٹ ہے گا نے یہاں پہ بھی دو لاکھ پانچ آر روپے لکھ دیں گے اور یہاں پہ بھی دو لاکھ پانچ آر روپے لکھ دیں گے لیمٹ بیس لاکھ روپے فکس ہے گے صحیح ہے اس کے پہلے لیمٹ جو تھی وہ تین لاکھ روپے تھی اس کو ابھی انکریز کر کے بیس لاکھ روپے کر دیا ہے اچھا گریچویٹی کا ٹوپک اگر تمہارا کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہے تو یہ ویڈیو کے نیچے میں ڈسکرپشن کے اندر اس کے لینک دے دوں گا تو وہ آپ ڈیٹیل کے اندر دیکھ سکتا ہے اچھا اس کے اندر گریچویٹی کی لیمٹ تین لاکھ روپے گی صحیح ہے جبکہ ابھی گریچویٹی کی لیمٹ کتنی ہو گئی یہ بیس لاکھ روپے ہو گئی ہے تو بھلے وہ ویڈیو اس کے اندر تین لاکھ کے حساب سے سمجھائے لیکن تمہارے کو calculate 20 لاکھ کی حساب سجھ کرنا ہے کیونکہ یہ والے سال 20 لاکھ روپے کر دیا ہے ڈن کیا بولا ہے دو لاکھ پانچا روپے گریچوٹی ہے تو یہاں بجو لکھ دیا یہاں پہ لکھ دیا بیس لاکھ روپے لیمٹ ہے اس کے اندر بیس لاکھ روپے دھر کو لکھنا ہے بھرے پہلے پورے کا پورا format ہم لوگ بنا دیں گے اب کیا چھے ہمار کو 15 ڈیوارڈ بے 26 ملٹیپلی بے کمپلیٹ ڈیئر آف سرویس کہ کتنے سال کام کرتا ہے 35 سال اور 7 مہینے کام کرتا ہے ابھی ہم لوگ نے اوپر دیکھا اگر گریچوٹی اک اندر کور وہ ہوتا ہے تو کیا کرنے کا 6 مہینے سے زیادہ ہوئے تو ایک سال ہم لوگ کیا کریں گے کنسیڈر کر لیں گے ایک سال ایڈ کر دیں گے تو 35 یار نے 7 مند ہے تو اس کو ہم لوگ کیا کنسیڈر کریں گے 36 یار کنسیڈر کر لیں گے انہیں ملٹیپلی کیا ہے گا تو بھائے ملٹیپلی میں جائے گا اس کی سیلری دیکھ یہاں بچوں تیرے کو سیلری دی دی ہے 2700 پر مند تو ملٹیپلی بھائے 27 مند کر دیں گے بھر بھر یہ لوگ کا پلس مائنس ملٹیپلی دیوارڈ کرتے گے یہ والا آنسر آئے گا ابھی ایک دونے تین یہ تین میں سے چھوٹے والا کنسا very good 56077 تو 56077 کو یہاں بچوں ہم لوگ لگا دیں گے 2 لاکھنے پانچ آر میں سے 56077 اتنا ہمارے کیا ہوگا ڈیڈکشن ملے گا اس کا ملٹیپلی 1,48923 ڈوبیز وہ ہماری کیا ہوا taxable gratuity ہوئی اتا چلا دیکھ اب آگے کا ٹوپک دیکھیں گے وہی gratuity کے اوپر ہے گا اگر سپوس سمدھلے gratuity ملی برابر اور وہ کیسا ہے non-government employees ہے گا اور وہ termination of service جوب چھوڑ کے جاتا ہے retirement ہوتا ہے اس کے بعد اس کو ملتا ہے لیکن وہ payment of gratuity act میں cover نہیں ہوتا ہے تو ابھی اوپر والا جو دیکھا وہ کیا تھا payment of gratuity act میں cover ہوتا تھا تو یہ والا table اگر payment of gratuity act میں cover نہ ہوئے تو کیا ہوئے table لیکن last number کی جو condition 15 divided by 26 وہ تیری change ہو جائے گی اس کے بھلے ون بائٹ ہوئے گا وہاں بجو بھی complete year of service تھا یہاں بجو بھی complete year of service ہے وہاں پہ خالی salary تھا یہاں پہ average salary ہے complete year of service کا meaning بھی میں cover ہوتا تو چھ مہینے سے بھی باقی ہوگا تو بھی ہم لوگ سال کو ایڈ نہیں کریں گے سان پڑھی دن دیکھ ایکزامپن نمبر تھری اس کو اوپر دیا گیا ہے گا کیا دیا ہے گا مسٹر روی ریٹائر فرم ہزو آفٹر ٹوینٹی نائن یار سیکس ماند فٹین ڈیز اوگ انتیس سال چھ مہینے پندرہ دن کے بعد وہ ریٹائر ہوتا ہے بٹھر بھی ہم لوگ کیا کریں گے بھائی اوپر کے جتنے بھی ماند جتنے بھی ڈیز ہوئے اس کو ہم لوگ کنسیڈر نہیں کریں گے ملہب آئے گا کتنا ٹوینٹی نائن یار جائے گا اب ہم لوگ کیا کریں گے دیکھیں کوششن ہے کس کا تو میں نون کوورمنٹ ایمپلوئیز دے گا نوڑ کور پیمیٹ اوگ ریچوٹی ایک ٹے پورے کا پورا ٹیبل بنا لیں گے اس کے پہلے جیسا بنایا تھا اسے کا ایسا ہی ٹیبل بنے گا خالی یہ والا لاسٹ ٹیمبر کا تیرا چینج ہوگا صحیح ہے اچھا اس کو کتنی گریچوٹی ملی چال لکھ ملی تو یہاں بجو چال لکھ لکھ دیں گے یہاں پہ چال لکھ لکھ دیں گے لیمٹ تو تیری بیس لاکھ روپے ہے گز تو وہ بھی ہم لوگ لکھ دیں گے ون بائی ٹو لکھ دیں گے صحیح ہے اب کیا کرنا ہے ملٹیپلائی کس سے کرنا ہے کمپلیٹ ڈیر آف سرویس ہے نوڈ کور انڈر دا پیمیٹ آف گریچوٹی ایک ٹھے تو اوپر کے جتنے بھی مانت ہے کہ یا ڈیز ہے کہ اس کو ہم کنسیڈ ارد نہیں کریں گے بھلو اس کو بھول جانے کا بھلو کھالی یاد کس کو رکھنے کا ٹوینٹی نائن یار کو یاد رکھنے کا تو ملٹیپلائی پہ ٹوینٹی نائن کریں گے اچھا ملٹیپلائی کیا کرنا ہے اس کی سیلری جس نے بڑا ہے ایوریس سلری بولا ہے کونسی سلری لینے کی ایوریس سلری پر مات تو ایوریس سلری میں لینے کا کیا بیزک سلری لینے کی ڈی ایر نیس آلا مینس میں صرف اور صرف فارمنگ پارٹ ہی لینے اور فکس پرسینٹیج آف کمیشن لینے یہ تین چیزہ دس مہینے کی کنسیڈر کرنے کی اور اس کا کیا ایوریز نکالنا ہے دی وائٹ بائی ٹین کر دیں گے تو ہمارو کیوں مل جائے گا ایوریز سلری مل جائے گا اچھا دیکھیں یہاں پہ کیا دیا ہے گا تو کیا بولا ہے کہ بھائی اس سلری اس کی سلری تھی کتنی تو بھائی چھ ہزار روپے پر من تھی بھائی بھائی ڈی این اے سلانسز کتنا تھا بارہ سو روپے پر من آؤس ایڈ علاوانسز دو آؤس ایڈ علاوانسز کام نہیں یہ بھائی سلری میں تین اچھکا اپنوں کو بولا ہے بیزک سلری چاہیے ڈی این اے سلانسز چاہیے فکس پرسنڈج اپ کمیشن والا چاہیے صحیح ہے تو کیا گا کمیشن ان ٹرن اوور ون پرسنڈج ہے گا وہ ہمارے کام کائے گا یہ ہاؤس ایڈ علاوانسز نہیں دیکھیں گے بھائی ہاؤس ایڈ علاوانسز اگنور کریں گے کمیشن فکس پرسنڈج والا کام کا یہ پروفٹ کا کمیشن ہے وہ نہ آو ہے کیونکہ اپنوں نے اوپر کھالی تینی چیت دیکھئے کونسی کونسی چیت دیکھئے بھائی بیزک سلری ڈی این اے سلانسز میں جو بھی ہے فارمنگ پارٹ ملہب ریٹائرمنٹ کے بینیفٹ کے لیے نے فکس پرسنڈ اپ کمیشن یہ تین اچھی جماری کیا ہے گی کام کی ہے دوسری کوئی کام کی نہیں ہے گے پھر کیا بھولا ہوا ہے گا اس کی سلری چھے دار روپے پر مند جب وہ ریٹائر ہوا ڈی اے سلانسز بارہ سو روپے پر مند جب کمیشن ٹانوور کے اوپر ایک تک آئے گا اس کی جو سلری وہ انکریمنٹ کب سے ہوا آئے گا ایک چار دو جانے باویس سے ہوا آئے گا صحیح ہے اس کا ٹانوور کتنا تھا ایک لاکھ روپے پر مند تھا اچھا ہمارے کو سلری لینی کتنے کی ہے دس مہینے کی سلری ہمارے کو لینے کی ہے بھر یہ ریٹائر کب ہوا آئے گا تو ڈیسیمبر کے اندر ریٹائر ہوا ہے بار میں مہینے کے اندر وہ ریٹائر ہوا ہے تو اس کے پہلے کے دس مہینے کی سلری ہم لوگ لے لیں گا تو اس کے پہلے کے دس مہینے گیارہ دس نو آٹھ سات چھے پانچ چار تین نے دو پر مطلب فیب کے مہینے سے لے کے نویمبر کے مہینے تک کی ہمارے کو سلری چاہیے گی اچھا جب وہ ریٹائر ہوا تب اس کی سلری کتنی تھی چھے ہزار روپے تھی اچھا اس کی سلری میں ہزار روپے ایپریل کے منسج کیا ہوئے گے بڑے ہیں گے مطلب کہ ابھی ہم لوگ نے ریوز کرا تو نویمبر کے اندر اکٹومبر سپٹیمبر یہ سب جو مند دے گے ایپریل تک کے مند جو ہے وہاں پہ اس کی سلری کتنی رہ گی چھے ہزار روپے رہ گے کیونکہ ایپریل سے اس کی سلری ہزار روپے بڑی ہے تب ایپریل کے پہلے اس کی سلری ہوگی کتنی ہزار روپے کم ہزار روپے کم ہزار روپے کم لگ پان پانچہ روپے ہوگی دن سان بڑی اس کے بعد کیا تھا ڈی این اے سلاونسج تو ڈی این اے سلاونسج کے اندر ہمارے کو کچھ بھی حساب بولانے کے پہلے کتنا تھا ابھی کتنا ہے صحیح ہے اس کا مطلب ہر مہینے کے ساتھ آ سیم ٹو سیم اٹھا تو ڈی این اے سلاونسج اس کتنا آئے گا ٹویل ہنڈیڈ پر مند ہے تو دیکھ سابو سب مند کے اندر ٹویل ٹویل ہنڈیڈ ہم روپ نے لگا دیا اس کے بعد کیا آتا ہے کمیشن آتا ہے تو کمیشن میں کیا بولا ہے کمیشن کے اندر بولا ہے وان لیک پر مند کمیشن وان لیک پر مند ٹان اوور ہے اور یہ ٹان اوور کے وان پرسنڈ کروں گا تو کمیشن مل جائے گا ایک لکھ کے ایک ٹکا تو آئے گا کتنا ایک ہزار روپے پر مند برور یہاں پہ بھی کچھ بولا نہیں کہ پونسے مند میں کتنا تھا دین بھی پریڈک ہر مند کے ساتھ آ سیم ٹو سیم تا دیکھ سب میں ہزار 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 لکھ دیا اب یہ لوگوں کا ٹوٹل کرا تو یہ تیرے کو ٹوٹل سب مل جائیں گے برورو ٹوٹل کا رد کتنا آئے گا ایٹی تھاؤزنڈ آئے گا دس مہینے کی سلری ہے تو ایوریز کروں گا تو ڈیوائیڈ بے کیا کریں گا ہم لوگ ڈیوائیڈ بے ٹین ہم لوگ پہ رہیں گے تو کتنا آئے گا ایٹ تھاؤزنڈ اوپیس آئے گا یہ ایٹ تھاؤزنڈ تیرے لئے ہوا گیا ایوریز سلری ہے برورو تو یہاں پچھ ہم لوگ کیا کریں گا سلری کے بلدے ایٹ تھاؤزنڈ اوپیس لگا دیں گے پر ملٹی پلائے پلاس مائنس دیوائیڈ بے گیرہ کریں گے تو آنسر کتنا آئے گا ایوریز سکسٹین تھاؤزنڈ ابھی جو تین ہے گے برورو تینوں میں سے چھوٹے والا جو ہے چھوٹے والا کچھ سے ایک لاکھ نے سولہ ہزار تو ایک لاکھ سولہ ہزار روپے بار آ جائے گا چال لاکھ میں سے ایک لاکھ سولہ جائے گا تو ایٹی فور تھاؤزنڈ اوپیس ترانسر آئے گا صحیح ہے گریچیوٹی کی ڈیٹیل کرنے تمہارا کو ویڈیو دیکھنی ہو تو نیچے ڈسکرپشن پر نہ دے دیتا ہوں لیکن اس کے اندر یاد رکھنا وہاں پہ لیمٹ تین لاکھ تھی تو سب سم تین لاکھ کے حساب سے کیلکولیٹ کی ہوئے گے ابھی لیمٹ بیس لاکھ ہو گئی تو تم لوگ کیلکولیٹ بیس لاکھ کے حساب سے کریے یہاں پہ جو ہے یہ لیمٹ ہے نہیں لیمٹ یہاں پہ بیس لاکھ لکھا ہے اس کے بلے وہاں پہ تین لاکھ روپے لکھے لائے سبسکرپ ہم لوگ کو کتنا لگنا ہے ٹوئنٹی لاکھ سوپس لگنا ہے کیونکہ یہ بات ٹوئنٹی لاکھ روپس کے لیمٹ ہے نیکس آتا ہے پینشن برابر پینشن کے اندر دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہے ایک آتا ہے کمپیٹیڈ پینشن آتا ہے اور ایک کیا آتا ہے انکمپیٹیڈ پینشن آتا ہے گا برابر تو جو کمپیٹیڈ پینشن ہے کمپیٹیڈ پینشن ملک پیسا جو تمہارے کو ایک ساتھ جو تمہارے کو پیسا مل جاتا ہے لمسام اماؤنٹ جو مل جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں کمپیٹیڈ پینشن بولتے ہیں اور منتھلی منتھلی ملے اس کو انکمپیٹیڈ بولتے ہیں جو منتھلی منتھلی جو تیرے کو ملے گا ملے گا وہ تو کیسا ہے فلی ٹیکس ایبل ہے ملے پورے کے پورے کو پر ٹیکس پی کرنا پڑے لیکن جو کمپیٹڈ ہے جو پیسہ تُو نے ایک ساتھ اٹھا لیا اور تُم کو نو گورنمنٹ ایمپلوئیز ہو تو تُمہارے کو ایک روپیہ بھی ٹیکس پی نہیں کرنا ہے بڑکہ تُم گورنمنٹ ایمپلوئیز نہیں ہو اور تُمہارے کو گریچوٹی ملی ہے تو تُمہارے کیا ہوگا ٹوٹال امانٹ اوپ پینسن کے وان تھر تُمہارے کو ڈیڈکسن ملے گا بڑ اگر سپوش سمجھ لے کہ تُم کو نو تُم نون گورنمنٹ ایمپلوئیز ہو تُم ادھار ایمپلوئیز ہو اور گریچوٹی نہیں ملی ہے تو وان ہاف ٹوٹال امانٹ اوپ پینسن کا تمہارے کو ڈیڈکسن ملے گا گریچوٹی ملی وان بائی تھری گریچوٹی نہیں ملی وان بائی ٹو کس کے لئے نون گورنمنٹ ایمپلوئیز کے لئے اگر گورنمنٹ ایمپلوئیز ہو تو فلی ایگزمٹر تمہارے لئے ہوگا ایک روپیہ بھی ٹیکس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کس کی بات کرتے ہیں کامپیٹڈ پینسن ملے جس کا پیسہ ایک ساتھ تیرہ کو مل جاتا ہے اس کے لئے ان کامپیٹر ملے کے ساتھ کہ بھائی جو منتلی منتلی ملتا ہے وہ تو تیرہ کے ساتھ فلی ٹیکس سے بھولے جائے گا دیکھ سٹارٹ کریں گے ایگزمٹر نمبر فور کیا دیا ہے گا مسٹر امید اے گا وہ ریٹار ہوتا ہے اس کی جوب سے کب ہوتا ہے 33 2023 ایک چار دو جانے تیویس کے دن سے اس کو پینسن سٹارٹ ہو جاتی ہے منتلی کتنے روپے 3000 روپیس پر منت ایک آنڈ دو جانے تیویس تا دیکھ مہینے کے تین اجار ابھی ریٹار وہ کب ہوتا ہے اپریل میں ہوتا ہے اپریل میں جون نے جولا ہے چار مہینے کیونکہ یہاں پہ جو اوگس کے فرس ڈیٹ تیرے کو دی گئی ہے اب یہاں سے یہاں ہم کاؤنٹ کریں گے تو اپریل کا مہینہ میں جون اور جولا ہے چار منتلے ایک مہینے کے تین ہجار روپے کے حساب سے چار مہینے کے اس کو کتنے روپے ملیں گے تو اس کو چار مہینے کے ملیں گے بارہ ہجار روپے ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی جو بھی پینسن ہے وہ پینسن کے ایٹی پرسنٹ پیسے وہ اٹھا لیتا ہے اب وہ ایٹی پرسنٹ پیسے اٹھا لیتا ہے تو پیسے بچے کتنے اس کے 20% بچے تو بچے کچھے منت کے اندر اس کو تین ہجار روپے کے 20% کے حساب سے جو پیسا ملے گا کیوں کبھی 80% تو پیسا اس نے اٹھا لیے گا تو 3000 کے 3000 کے 20% کریں گے 80% پیسا اٹھا لیا تو 20% کریں گے تو 3000 کے 20% کتنا آئے گا 600 پر منت برابر تو اب یہاں سے یہ ڈیٹ سے آنے والے جتنے بھی منت ہیں 31st ماہ تک کے وہ سب میں اس کو پر منت پینسن کتنا ملے گا 600 اوبیس ملے گا تو ایک اوگسٹ ہے تو اوگسٹ سپٹیمبر اکٹومبر نویمبر ڈیشمبر جانیواری فیبوری مارچ برابر تو کتنے منت ہوئے 8 منت ہوئے یہ 8 منت کے اندر اس کو منتلی 600 اوبیس کے حساب سے اس کو پینسن ملے گی صحیح ہے ملہب کتنا ہوا 4800 ملہب ٹوٹل تیری پینسن ہوئی کتنی منتلی والی 12000 پلس 4800 16800 صحیح ہے یہ کس کے لیے کوئی بھی ایمپلیویز ہوئے گورنمنٹ ہوئے نون گورنمنٹ ہوئے گریچویٹی ملی گریچویٹی نہیں ملی منتلی والا پینسن تو سب کے لیے کسا رہے گا ٹیکس سیور رہے گا ملہب 16800 روپے کے اوپر سب کو ٹیکس پہ کرنا پڑے گا صحیح ہے اچھا اب اس کو پینسن کے کتنے روپے ملے گے جو ایک ساتھ جو پیسے اٹھائیں ایک ساتھ پیسے اٹھائیں اس کو ایک لاکھ بیس جا روپے ملے گیا ابھی ایک لاکھ بیس جا روپے جو ملے اس کو کیا بولیں گے ہم لوگ کامپیٹیٹ پینسن بولیں گے تو اگر وہ گورنمنٹ ایمپلیوی ہے تو کیا ہوگا ایک روپیہ بھی ٹیکس پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنے پیسے ملے گے سابو سب کا ڈیڈکشن ملے گا اور اگر وہ ادھر ایمپلوئیز ہے اور گریچوٹی ملی ہے تو ٹوٹل اماؤن کے ون بائی تھری تیرہ کو ڈیڈکشن ملے گا اور گریچوٹی نہیں ملی تو ٹوٹل اماؤن ٹوٹی ملی کتنی ہے ایک لائک بی سار روپی ملی گی چاہے کوئی بھی ایمپلوئیز ہوگا تو دیکھ اپنے کا کامپیڈیٹ پیشن کامپیڈیٹ پیشن ریسی کتنا کتنا چاہے کوئی بھی ایمپلوئیز ہوگا یہ سولہ ہزار آٹھ سو روپی گورنمنٹ ایمپلوئیز یہاں تک دیکھ سیم ایمپلوئیز برور دیکھ نون گورنمنٹ ایمپلوئیز یہاں تک سیم ایمپلوئیز سہی اوپر جب لوگ نے کرا وہ ہی ایمپلوئیز پھر کیا بلائے نون گورنمنٹ ایمپلوئیز یہاں کیا تھا اس کو gratitude نہیں ملی یہاں gratitude ملی تو یہاں تک پورشن تیرا کسا آگا سیم خالی چینج کیا ہوگا یہ last number کا جو پورشن ہے وہ خالی بیٹا چینج ہوگا اس سے زیادہ چینج نہیں ہوگا دیکھ کیا کیا چینج ہوگا اگر وہ گورنمنٹ ایمپلوئیز ہے تو کیا ہوئے fully exempted ملی ایک لاکھ بیس آر ہے نہیں ایک لاکھ بیس آر کے ایک لاکھ بیس آر پورے پورے exemption مل جائے گا تو ایک بیس میں سے ایک بیس جائے گا تو نیل ہو جائے گا صحیح ہے تو ٹوٹال ٹیکس سیول پینسر کتنا ہوگا اگر گریش ٹی نہیں ملی تو کیا آگا one by two total amount of pension تیرے کو کرنا آگا تو دیکھ کرا ہوا ہے گا one by two total amount of pension کیسے ملے گا تو دیکھ تیرے کو pension کے کتنے روپے ملے 1 لاکھ 20 thousand اچھ pension تُو نے اٹھائی کتنی تھی 80% اٹھائی تھی تکہ گریش 1 لاکھ 20 thousand divided by 80 percentage تو تیرے کو total amount of pension کتنا مل جائے گا 1 لاکھ 50 1 لاکھ 50 into 1 by 2 75 000 ملے 1 لاکھ 20 75 000 کا deduction ملے گا 1 20 minus 75 45 000 کیا ہوگا ترہ taxable ہوگا 16 800 minus 45 000 تو taxable pension کتنا آگا 61 800 ूپیز آگا done اسی طریقے سے اگر وہ non government employees ہیں اور اس کو کیا ملتا ہے gratuity ملتا ہے تو اوپر تک 1 لکھ 20 000 تک کا تو سب سیم جائے گا اس کو gratuity ملا ہے تو gratuity ملے گا ہم لوگ کیا کریں 1 1 by 3 total amount of pension کریں گے تو کیا کروں گا 1 by 3 کر دوں گا جہ کیا total amount of pension 1 lakh 50 000 total amount of pension آیا کس طریقے سے 1 lakh 20 rupay pension اس کو ملے ہے 80 percentage ملے گے 1 lakh 20 000 divided 80 percentage کریں گے 1 lakh 50 000 آئے 1 lakh 50 000 1 by 3 ہم لوگ کر دیں گے 50 000 آئے گا उतना तेरे को deduction मिलے گا 1 lakh 20 000 minus 50 000 70 000 क्या हो गा competitive pension हो बड़ uncompetent कितना है 16 800 है यह कितना है 70 000 है दोनों का हम लोग क्या करें दिस्क्रिप्शन के अंदर pension की link दी गई वहाँ पे तुम वीडियो देख के और ज्यादा detail करने तुम लोग समसुगे रहा देख सकते रहा next topic आता है leave salary के बारे में बरबर leave salary के अंदर तेरे को कितना deduction मिलेगा तो actual amount तेरे को leave salary की जितनी मिली है उतना तेरे को deduction मिल सकता है या 25,000 के हिसाब से या 10 multiply average salary per month के हिसाब से तेरे को deduction मिल सकता है बरबर याद क्या आएगा तो based on the last 10 month of average salary immediately इसका अंदर तुम्हे को नीचे condition में बता ता 4th number की वो इसाब से तुम करना ये leave salary की वीडियो already available है अगर detail में देखनी हो तो description में जाके link दी क्या दियाएगा दो पार्ट दिये लेगे अगर government employees तो tax लगे नहीं non government होगा तो उसके लिए कि taxable है तो देख इसको दो option दिये government employees अपने note लिख देने का बरवर government employees so leave salary is not taxable for government employees बरवर अब हम लोग क्या करेंगे तो non government employees के बारे में देख लेंगे तो non government employees के लिए तेरो क्या एगा जितनी भी तेरे को leave salary मिलेगी उसमें से तेरे को exemption मिलेगा deduction मिलेगा अच्छा deduction तेरे को मिलेगा कितना तो तेरे तीन portion तेरे को दिये चार portion में से जो छोटे वाला होगा उतना तेरे को deduction मिलेगा तो leave salary receive salary limit 10 month multiply by salary कर देने का और क्या आएगा तेरा case equivalent जो leave हेगा वो तेरे को जो जो भी चारो में से जो छोटा होगा उतना तेरे को deduction मिलेगा देख साम हम लोग स्टार्ट करते है leave salary और ज्यादा detail के अंदर वीडियो है तो वो लिख देंगा इस्टेटर लिमिट कितनी है उसकी 25 लाग रुप इसकी लिमिट लिख दाऊंगा अब क्या करने का है टेंद मौन्थ salary बेज उन्द एवरे सरफ लास टेंद मौन्थ छले दस महिने की salary की average salary को multiply by 10 करना है तो देख उसकी salary है कितनी तो देख तेरो को question में दे दिया है 10,000 पर मौन्थ है सही इन्हे 2000 रुप कब हुआ 1 4 2022 से अच्छा ये retire कब होता है December पर retire होता है तो 10 महिन हम लोग count करेंगे November October September August July June May उसके बाद आएगा April आएगा April March आएगा और FAB आएगा सही है FAB से 10 मन count करेंगे तो हमारे November में हमारे क्या होंगे 10 मत हो जाएंगे बड इसकी salary जो है वो 1 April 22 से 2000 रुपे उसकी salary बड़ी है उसके पहले उसकी salary कितनी होगी 3000 रुपी है तो 2000 का मलब 8 रुपे होगी इसका मतलब कि February माच में उसकी salary 8 रुपे पर मन्त होगी ने बाकी के जो मन्त माँ उसकी salary कितनी होगी 10 रुपे पर मन्त देख नीचे वर्किंग कराएगा ने बड़ 8 महीने salary 10 रुपे पर मन्त benefit के लिए है तो 6 हजार के साहि टका करेंगे तो 36 पर मन्त आएगा मल्टी प्ले बैटे इन कर देंगे बर 36 थाउजन उपीज इसका अंसर आएगा सही है अच्छा थाट नंबर पर करते fix percentage of commission लेते यहाँ पर commission ने पर fix percentage वाला नहीं एगा बोनस वगेरा ऐसा कुछ हमारी definition salary की definition में था नहीं तो इसको भी नहीं लेंगे बहुत 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 का कुछ काम नहीं है बहुत 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 सब्सक्राइब count करना है तो एकदम ध्यांजर सुनिया leave away during the service उसने service के दोरान कितने time की leave लिए 400 नहीं इसी दिन की leave लिए लिए अच्छा उसको companies leave देती कितनी थी 30 days की leave देती 20 years multiply by 30 करो इसका मतलब कि 20 years multiply by 30 तो 120 days 600 days हुआ 600 days के अंदर उसने क्या करा 480 days की leave उसने चुटी लिए 20 years उसने काम किया हर 7 30 दिन की चुटी मिलती थी तो 20 multiply by 30 तो कितना आएगा 600 days आएगा वो 600 days को उसको चुटी मिले थी उसमें 480 days की उसने चुटी ले लिए तो उसकी चुटी अब बची कितनी 120 days की चुटी बची मन्थ के अंदर कितने दिन होते 30 दिन होते इसका मतलब के यह दोनों का डिवाइड करेंगे तो 4 मन्थ की चुटी उसकी बची है बची उसकी एवरेश सेलरी यह कितनी तो 13 200 रुप 1200 मुल्टी 4 मन्थ हम लोग करेंगे तो 52 रुप आएगा बचारो चार जो डिड़क्षन है वो चारो में चोटा कुझ जाएगा लाग 25 लाग 32 रुप और 52 800 चारो में चोटा कुझ सा है 21 800 रुप है तो 22 800 रुप का क्या हुआ टेक्सेबल लिव सेलरी लब इसको पत्यको टेक्स करना पड़ेगा बरवर लिव सेलरी भी तुम्हार को डिटेल में देखनी होगा तो वीडियो तुम्हार को दी गई इस्क्रिप्शन का लोग लेने की वो क्या करते है थोरे टाइम करने लोग चेंज कर डालते कर देख अब इसके बाद क्या तो देख इस सब अलावंस लिव कैसे ए मतलब ये सब के उपर क्या करने का हमार یہ جو جتنے بھی allowance ہے اس کا کیا ملے گا تھوڑے بودھ کا تیرا کو ڈیڈکشن ملے گا اچھا اب دیا انظر سنیوں دو طریقے کی ٹیکس کی سسٹم ہے اب جو بھی ہے ڈیفولٹ ٹیکس سسٹم ہے اس کی اندر تو یہ لوگ کیا ہوں کہ فلی ٹیکسیبل ہوں گے کیسو ہوں گے فلی ٹیکسیبل یہ چار کو چھوڑ کے ملے بھی یہ چار کے اوپر تیرے کو ڈیڈکشن ملے گا صحیح ہے یہ چار کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی ہے وہ سب ہو سب کس کے اندر ڈیفولٹ ٹیکس ریزیم کے اندر وہ کیا ہوں کہ فلی ٹیکسیبل ہوں گے یہ چار کو چھوڑ کے یہ بھی ٹیکسیبل اور باقی کے جتنے بھی ہے سب ہو سب ٹیکسیبل ہو گے اور جو بھی optional ٹیکس ریزیم ایک آن ہے اس میں کیا ہوگا انہوں کا exemption ملے گا خلاف optional والا ہے اس میں house rent کا بھی ملے گا special ounces کا بھی ملے گا نہیں یہ لوگوں کے تو اسے بھی سب کندر ملنے والے ہیں برابر ہیں وہ جو بھی ہے ڈیفولٹ ٹیکس کا بھی اس لوگ کو ڈیڈکشن ملے گا اور یہ جو بھی اوپشن لے گا اس کا بھی یہ چاروں چار کو ڈیڈکشن ملے گا اچھا یہ جو دو اوپر کے ہیں انہوں کو ڈیڈکشن کس کا نہیں ملے گا ڈیفولٹ ٹیکس کے اندر انہوں کو ڈیڈکشن نہیں ملے گا یہ دو کو اوپر والے دو صحیح ہے اوپشنل والا ہے اس میں تو یہ دو کو تو ملے گا یہ نیچے کے چار ہے کہ چاہے تیرہ اوپشنل ہو ہے چاہے تیرہ ڈیفولٹ ہو ہے یہ لوگ کو تو ملے گا ڈیڈکشن صحیح ہے نہیں دیکھ یہ کیسا ہے فلی ایگزم ٹیڈ فلی ایگزم ٹیڈ ملے ایک روپیہ بھی ٹیکس پہ نہیں کرنے کا یہ جو ہوگے نے یہ ڈیڈکشن یہ علامنسیز ہوگے نے اس کو پر ایک روپیہ بھی تیرے کو ٹیکس پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیڈکشن کتنا ملے گا تو ایک چولی میں تیرے کچھ جتنا بھی ڈیڈکشن ملا وہ برابر تیری سیلری کے پچاس ٹکا یا تیری سیلری سیلری کے چالیس ٹکا اب وہ ڈیڈکشن کس کو پر کرتا ہے اگر تم ڈیڈلی مومبئی چینے نے کولکتہ والی سیٹیز کے اندر رہتے ہو میٹرو سیٹی کے اندر رہتے ہو برابر تو ایسے والی سیچویشن کے اندر کیا ہوگا تیری سیلری کے پچاس ٹکا نکالنے کے ڈیڈلی مومبئی چینے کولکتہ کو چھوڑ کے اگر کوئی سیٹی ہے تو پھر تیری سیلری کے کتنے ٹکا ملے گا 40% ملے گا ڈیڈکشن تیرے کو ملے گا صحیح ہے یہ اے نمبر بی نمبر نے سی نمبر تینوں میں سے جو بھی چھوٹا ہوگا اتنا تیرے کو کیا ملے گا ڈیڈکشن تیرے کو ملے گا صحیح ہے سام سٹارٹ کرتے ہیں اس کی بھی ڈیٹیل والی جو بھی ویڈیو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کندر دی گئیے گی تو وہاں سے تم چاہو تو ڈیٹیل کی ویڈیو تم لوگ دیکھ سکتے ہیں پورے کا پورا کیا کرنا ہے ہمارا ڈیٹیل کو ٹیبل منا دینے کا یہ جو اگا یہ پورے کا پورا کیا ہے کہ ٹیبل ہے وہ پورے کا پورا ہم کیا کریں گے ٹیبل پورے کا پورا پورا کوپی پیسٹ کر دیں گے آمون کی خالی کیا کرنے کی آمون خالی رکھنے کی صحیح ہے یہ 40% دے گا وہ ابھی خالی رکھنے کا ہم ڈیسائیڈ کریں گے 40% آئے گا کہ 50% دے جائے گا ڈن سامان پڑھی دیکھ کیا دیا ہے گا ایک سر ایسیڈنٹ آف اجمیر کہاں رہتا ہے وہ اجمیر میں رہتا ہے دلی ممبئی چینے کلکتہ نہیں بولا گا دلی ممبئی چینے کلکتہ بولتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں پچاس ٹکا لکھ دیتے ہیں اجمیر بولا تو اس کے لئے ہم لگ یہاں کیتنا لکھیں گے 40% لکھ دیں گے ڈن سامان پڑھی اچھا کیا دیا ہوا ہے آگے اس کی بیجک سرل ہی کتنی ہے گی 48,000 روپیس دے گی ہیں کمیشن بھی ملتا ہے گا اور وہ سیلز کتنا کرتا ہے 86,000 روپیس کا سیلز کرتا ہے اس کو ہاؤس ایڈ اللاؤنس کتنا ملا 6,000 روپیس ملائے گا اچھا 6,000 روپیس بولا ہے پہن مند وغیرہ نہیں بولا اگر پہن مند بولتا ہے تو انٹو ٹویل کر دے 6,000 روپیس اس کو ملا ہاؤس ایڈ اللاؤنس تو 6,000 روپیس یہاں پہ لکھ دیا 6,000 روپیس یہاں پہ لکھ دیا صحیح ہے اب کیا چاہیے گا 40% of salary تو salary کس طریقے سے نکالیں گے تو salary اس کی ہے کتنی تو اس کی salary ہے 48,000 روپیس 48,000 روپیس اس کا ڈین ایڈ اللاؤنس ہے اور 7% کمیشن ملتا ہے 86,000 کا اس نے سیل کیا ہے تو 7% اس کو کمیشن ملے گا تو دیکھ 48,000 اس کی salary 48 ڈین ایڈ اللاؤنس اس کا ڈین ایڈ اللاؤنس 86,000 کے 7% اس کا مطلب تیری total salary aurait کتنی 58820 تیریہ آئے اب ہمارے وہ کرنا جائے گا یہ جو total salary اس کے 40% ہم لگ نکالیں گے اس کے لئے ڈللی ممبئی چھے نیکو لکتہ ہوتا تو 50% نکالتا ہے بہت 1958,820 ہے ملٹی بلے میں 40 کریں گے تو کتنا انزر آئے گا 2,3,528 آئے گا اور اس کے بعد کیا چھے ہمارے کو rain paid minus 10% of salary یہ کتنی 58820 ہے اس کا 10% کریں گے تو 5882 آئے گا اب چھئیے کہ ہمارے کو رینڈ پیٹ تو دیکھ تیرے کو question کے اندر دے دیا ہے کہ وہ کتنا رینڈ پیٹ کرتا ہے 5800 روپیز رینڈ پی کرتا ہے تو 5800 روپیز یہاں پہ لکھ دیا ہم لوگ نے رینڈ کے اندر برور نے 10% of salary already 58820 ہے اس کے 10% نکالا 5882 آیا دونوں کا difference نکالا تو answer کیسا آ رہا ہے minus میں آ رہا ہے برور income tax کے اندر income from salary ہے وہاں پہ answer minus میں ہوتا ہے وہاں ہم لوگ نہیں لکھتے minus کبل ہم لوگ کیا کریں گے nil لکھ دیں گے صحیح ہے تو یہ جو تینوں تین ہے وہ تینوں تین کندے سے چھوٹے والا کچھ سے آئے گا nil آئے گا تو nil کو ہم لوگ اٹھا کے ہم بال لے لیں صحیح جو چھوٹے والا اس کو ہم لوگ بال لکھتے گے 6,000 minus nil تو آئے گا کتنا پورے کا پورا 6,000 روپیز تیرے لئے کیسا رہے گا tax saver رہے گا صحیح ہے یہ دھیان رکھنا برابر یہ سب توپک تیرے کو بڑے والے سمسکندر بھی کام لگیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو mcqs والے questions ہوتے ہیں اس کندر بھی تیرے کو کام لگیں گے دیکھ یہ جتنے بھی تیرے کو نیچے علاوانسز دیے لے ہے انہوں کے نام یاد رکھنا یہ جو علاوانسز ہے انہوں کے اوپر اگر تم expenses کرو گے تو اس کا تمہارا کو ڈیڈکشن ملے گا ٹراویل ہے ڈیلی ہے کنوائنس ہے ہیلپل آسسٹنٹ ہے ریسرچ ہے گا یونیفرم علاوانسز سپوز سمبھل ہے ٹراویل بور رہا ہوں ٹراویل نہیں بور رہا دونوں الگ الگ ہے ٹراویل ہے ٹراویل ہے ٹراویل ہے ٹراویل علاوانسز ہوگا سپوز تیرے کو ٹراویل علاوانسز ملے پانچ آر روپے تو نے کھرچہ کتنا کرا تین ہزار کا پانچ آر میں سے تین ہزار کا خرچہ مائنس ہو جائے گا ملے پانچ آر میں سے چھے ہزار مائنس کریں گے تو آنسز تو کیسا ہے گا مائنس میں ہے گا برور تو مائنس میں تو ہم لوگ لکھیں گے نہیں ملے پانچ آر میں سے ٹراویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب علامجز کے نائم یاد رکھی ہو یہ سب علامجز کے اوپر ہمارے کیا ہوگا ایکسپینسیز کا ڈیڈکشن ملے گا اس کے ساتھ ساتھ ویری موسٹ ٹائم بھی چیلٹرن ایجیوکیشن علامنسیز تو دیکھ چیلٹرن ایجیوکیشن علامنسیز میں کیا آئے گا تو تیرے کو ہنڈیڈ ڈوپیس پر منت کے حساب سے تیرے کو ڈیڈکشن مل سکتا ہے اب ٹو چھا دو بچوں پہ تیرے کو ڈیڈکشن ملے گا برور اگر دو سے زیادہ بچے ہوئے تو ہم لوگ کو نکی کر لینے کم لوگ جس کو زیادہ ایجیوکیشن کا علامنسیز ملتا ہو اس کو ڈیڈکشن اپنے دے دینے صحیح ہے اسی طریقے ایسے ہوسٹل علامنسیز میں کتنا آئے گا تو ٹری ہنڈیڈ ڈوپیس پر منت کے حساب سے تیرے کو ڈیڈکشن ملے گا ڈوپیس کب تک دو چائل تگت تیرے کو ملے گا اس کے بات ترانسپورٹ علامنسیز ویری موس ٹائم بھی ٹوپیگ ہے ٹرانسپورٹ علامنسیز ملے گا کس کو تو جو ہنڈی کے لوگ ہے جو بلائنڈ ہے ایسے لوگوں کو ملے گا نورمر انسان کو ٹرانسپورٹ علامنسیز نہیں ملے گا بلائنڈ نورمر انسانوں کو ٹرانسپورٹ علامنسیز کے پورے پیسے کے اوپر ٹیکس پہ کرنا پڑے گا ڈن سمت پڑی بر اچھا جو ہنڈی کے پہ اس کو کتنا ملے گا ٹھٹی ٹو ہنڈیڈ پر مند کے حساب سے اس کو ڈیڈکشن ملے گا سہیے نورمر انسانوں اس کو ٹرانسپورٹ علامنسیز پورے کا پورا ٹیکس سیبل ٹرانسپورٹ پورے کا پورا ٹیکس سیبل نی ٹراب علامنسیز بولے نے تو اس میں جتنا بھی اس نے خرچہ کیا ہے وہ خرچے کا اس کو ڈیڈکشن ملے گا نی ٹرانسپورٹ علامنسیز سرپ ہنڈی کے بے بلائنڈ لوگ انہوں کے لیے ہی ہے بھر نوربن انسانوں کے لیے نہیں دیکھ ایکزامپن نمبر سیون کیا دیا گا مسیس ریکان دے گا اس کو ملتا ہے 80 تھا 80 روپیز پر منت فرس چائل کے لیے 90 روپیز پر منت سیکنڈ چائل کے لیے 120 پر منت ثرڈ چائل کے لیے ملتا بھر اچھا تین بچوں کے لیے ملتا ہے کتنے روپے ملتے 80 روپیز 90 روپیز اور 120 روپیز پر منت ملتے گئے تو دیکھ ہوگا total education allowance سے اس کو کتنا ملے گا چائل education allowance 80 روپیز into 12 19 into 12 120 into 12 total ہوا کتنا 3480 0 ہوا اچھا ہمار کو deduction کتنا مل سکتا ہے تو دو بچوں تک deduction مل چکتا مہینے کے 100 روپیز کے حساب صحیح ہے سیدھا سیمپل صاح logic ہے ہم کریں گے یہ تین وں جو چلتر اس میں جیادہ جیادہ پیسے کون سے دو کو ملے ہے تو اس کو اور دونوں کو جیادہ پیسے ملے گے تو ہم کیا کریں گے یہ دونوں کے اوپر deduction لے لیں گے 100 روپیز پر مند کے حساب سے deduction ملے گا 100 روپیز پر مند کے حساب سے اس کا deduction ملے گا اس کو پر ٹیکس کتنا دینا پڑے گا 20 روپیز پر مند کے حساب سے ہمار کو ٹیکس دینا پڑے گا صحیح ہے اچھا اس کو deduction کتنا ملے گا اس کو 100 روپیز پر مند کے حساب سے deduction ملے گا اس کو پیسے کتنے ملے 90 ملے گا تو deduction جیادہ سے جیادہ 100 مل سکتا ہے تو اس کو پر مند 90 کی حساب سے deduction ملے گا اس کا 100 سے زیادہ ہے تو ہمار کو 100 روپیز کا deduction ملے گا 100 سے زیادہ کا نہیں ملے گا صحیح اس کو 90 ملا ہے تو 90 کا deduction دیں گے 100 تک deduction مل سکتا تو 90 کا deduction 100 کا deduction total 190 کا deduction ملے گا فر مد multiply by طریقے سے آگے کیا دیا ہے hostel allowances کتنا ملتا 1000 پر من اچھا بولا نہیں ہے کہ ایک بچے کا 1000 روپی ہے ملتے تینوں کے ملا کے 1000 روپی ہمارے کو ملتے ہے تو دیکھ کیا روپی ملتا بارہ مہین کے ملا ہزار روپی ہو جائیں گے ایک جم ملے گا 300 روپی پر من کے دو بچوں کا deduction ملے گا 300 روپی پر من دو بچے برن multiply بارہ مہین تو کتنا آئے 7200 کا deduction ملے گا بلک total دونوں کا deduction کریں گا 12 1000 میسے 7200 جائے گا 48 ڈیڈیڈ کو پر ٹیکس ہمارے کو hostel allowance دینا پڑے گا اور education کو پر 12 ڈیڈیڈ دینا پڑے گا ڈیڈیڈ ٹوڑل ہو جائیں گی کتنے 6000 ڈیڈیڈ پر ٹیکس پر کرنا پڑے گا ڈن بڑی بڑ 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 اور جو بڑے والے exam number 9 ہے وہ دونوں دو سم next والی ویڈیو کے اندر upload کر دیں گا صحیح ہے اچھا یہ جتنے بھی ٹوپکس ہیں اس کو پر ڈیٹیل کے اندر بھی تمہاری ویڈیو آویلیبل ہے تو نیچے description کے اندر جا کے ڈیٹیل کی ویڈیو دیکھ سکتے ہو تمہاری ڈیٹیل میں دیکھ گئے تو تمہار کو زیادہ سمجھ پڑے گی